بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فیرنس کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے میں ہوں افشین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ہورمز کیوزین تو فرنس آج میں آپ کے لئے پیور حلوہ سٹائل گاجر کے حلوے کی ریسپی لے کر آئی ہوں جسے بنانا بہت ہی آسان ہے اور اس کے ساتھ ہم کھویا بھی بنائیں گے ہوم میٹ کھوئے سے بہت ہی آسان طریقے سے یہ گاجر کا حلوہ بنے گا اگر آپ نے اس سے پہلے گاجر کا حلوہ نہیں بنایا ہے تو یہ ریسپی آپ کے لئے بہت فائدہ مند ہوگی اس ریسپی کو دیکھنے کے بعد آپ بالکل حلوائی طریقے سے بننے والا حلوہ کھر پر ہی بنا سکتے ہیں اس لئے ریسپی کو لاس تک ضرور دیکھئے گا ویڈیو ریسپی اچھی لگے تو اسے اپنے دوست ایباہ میں ضرور شیئر کیجئے گا تو چلے پھر مزید آسا ہوم میٹ کھوئے کے ساتھ گاجر کا حلوہ بنانا سٹارٹ کرتے ہیں دو کلو گاجروں کا حلوہ بنائیں گے ہم تو اس کے لئے میں نے کھویا بنانے کے لئے دو کلو ہی دودھ لیا ہے اگر آپ ایک کلو حلوہ بنائیں گے تو پھر ایک کلو دودھ کا کھویا بنا سکتے ہیں دودھ کو بوائل ہونے کے لئے رکھ دیا ہے میں نے دودھ میں ہم نے کوئی بھی چیز شامل نہیں کرنی ہے ہائی فلم پہ اسے پکائیں گے جیسے جیسے دودھ میں اُبالاتے جائے گا ہم اسے سپون سے چلاتے جائیں گے اس دودھ کا ہم نے لکویڈی کوئیا بنانا ہے ڈرائی کوئیا نہیں بنائیں گے ہائی فلم پہ اسے پکائیں گے تو یہ کافی جلدی بن جائے گا مارکٹ سے جو کوئیا ملتا ہے وہ اس ہوم میٹ کوئیا کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتا کیونکہ یہ اوریجنل چیز ہے تو جب تک ہمارا کوئیا پک رہا ہے ہم گاجروں کی طرف چلتے ہیں یہاں میں نے دو کلو گاجریں لی ہیں گاجریں ہم نے ریڈ والی لینے ہیں کیونکہ یہ میٹھی ہوتی ہیں گاجروں کو چیل کے اچھے سے واش کر لیں گے اور اب باری ہے اسے گریٹ کرنے کی تو گریٹر کا یہ والا پارٹ یوز کریں گے جو بڑے ہولز والا پارٹ ہے اس سے سب ہی گاجروں کو گریٹ کر لیں گے ہم یہ آپ دیکھیں بہت آرام سے یہ گریٹ ہو رہا ہے اسی طرح سے باقی کی تمام گریٹریں بھی ہم گریٹ کر لیں گے آپ چاہیں تو فود پروسیسس سے بھی گاجروں کو گریٹ کر سکتے ہیں جس سے آپ کو آسانی ہو یہ تمام گاجریں گریٹ ہو گئی ہیں اب چلتے ہیں ہلوہ بلانے کی طرف پین میں سب ہی گاجروں کو ڈال دیں گے ہائی فلیم پر اسے پکائیں گے گاجریں پہلے پانی چھوڑ دیں گی پھر آہستہ ہستہ یہ پکنا شروع ہو جائیں گے گاجروں کا پانی ہم نے ڈرائے کرنا ہے ہائی فلیم پر پکائیں گے تو جلدی ہی گاجروں کا پانی بھی ڈرائے ہو جائے گا بس اسے چلاتے رہیں گے تاکہ گاجریں پین کے بیس میں چپکے نہیں اسی سٹیج پہ ہم اس میں ایک کپ چینی شامل کر دیں گے دو کلو کے حلوے میں ایک کپ چینی آئٹ کی ہے میں نے اگر آپ ایک کلو کا حلوہ بنا رہے ہیں تو ہاف کپ شوگر آئٹ کیجئے گا اسے اچھے سے مکس کریں گے اور ہائی فلیم پر اسے پکائیں گے جب تک کہ گاجروں کا پانی ڈرائے نہ ہو جائے کنٹینیو تھوڑی دیر اسے پکایا ہے میں نے تو کافی حد تک گاجروں کا پانی ڈرائے ہو گیا ہے اب اس میں چاہ ٹیبل سپون دیسی گھی شامل کریں گے جس سے اس میں بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا ہی گھی ڈالنے سے گاجروں میں شائننگ بھی آ جائے گی آپ دیسی گھی کی جگہ ڈالنے ہی بھی یوز کر سکتے ہیں یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گاجروں کا پانی کمپلیٹر ڈرائے ہو گیا ہے تو اس سٹیج پہ ہم اس میں چھے عدد ہری الائٹی آٹ کر دیں گے بہترین سی خوشبو کے لیے اسے دو سے تین منٹ تک مزید کو کر لیں گے اور اب یہاں میں بادام آٹ کر رہی ہوں باداموں کو میں نے بوائل کر کے ان کے چھلکے ریموف کر دیئے ہیں اور انہیں بیچ میں سے دو کر لیا ہے یہ شامل کر دیں گے ساتھ ہی میں کاجو بھی آٹ کر رہے ہوں کاجو کو بھی بیچ میں سے میں نے دو کر لیا ہے آپ ڈرائی فروٹس اپنے پسند سے اور حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اب باری ہے اس میں کھویا شامل کرنے کی تو فلیم کو میڈیم ٹو لو پہ کر دیں گے کیونکہ گاجریں بلکل ریڈی ہیں اچھے سے کھو گئی ہیں اب فائنلی ہم کھویا کو دیکھ لیتے ہیں تو یہ آپ دیکھیں کھویا اس طرح کی لکویڈی کنسسٹنسی کا چاہیے ہے ہمیں یہ بلکل پرفیکٹ کھویا بن کر تیار ہوا ہے اب یہ سارا کھویا ہم گاجروں میں شامل کر دیں گے کھویا کو گاجروں کے ساتھ دو سے تین منٹ تک پکائیں گے تاکہ کھویا کا فلیور اور اس کی خوشبو گاجروں کے ساتھ ایجسٹ ہو جائے فلیم کو میڈیم پہ رکھیں گے اور اس کی کریں گے اچھے سے مکسنگ آپ دیکھنے سے ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ بلکل ہلوائی سٹائل ہلوہ تیار ہوا ہے اچھے سے مکسنگ کر لینے کے بعد فلیم کو ہم بند کر دیں گے اور آپ ہلوہ کا لک دیکھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنا مزیدار بنا ہے سرف کرتے وقت آپ اس پہ جو بھی ڈرائی فروٹس ڈالنا چاہیں آپ ڈال سکتے ہیں میں اسے بادام اور کارچو سے ہی گانش کر رہی ہوں تو فرنس یہ تھی میری آج کی ریسپی ہلوائی سٹائل گاجر کے ہلوے کی گاجر کا ہلوہ سرٹیو پہ بہت کھایا جاتا ہے اور سبھی لوگوں کا فیوریٹ بھی ہوتا ہے تو آج ہی آپ بھی اس مزیدار سے آسانی زیبنے والے ہلوے کو ضرور بنائیے گا اور مجھے کمینٹ کر کے لازمی بتائیے گا کہ آپ کا ہلوہ کیسا بنا تھا فرنس اگر آپ کو میری آج ہی ویڈیو اور ریسپی اچھی لگی ہو تو اسے اپنے فرنس اور فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا چینل پر نئے ہیں تو کائنی چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بیٹن کو بھی پریس کر لیجئے گا تاکہ میری ہر نیو ویڈیو آپ تک ریسیب ہو سکے ملتی رہوں گی آپ سے مزیدار سی ڈیلیشیسی اور آسان سی ریسپیز کے ساتھ افشین کو اجازت دیجئے نیکس ریسپیو میں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اللہ حافظ ملتی رہا